سیاسی رانماؤں اور تاجنوں سے میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بجلی کے بھڑتے بلوں کا ذمہ دار اائی پی پیس کو قرار دے دیا بل کنٹرول کرنے کے حوالے سے کس نے کیا تجویز دی ہے آئیے جانتے ہیں اائی پی پیس کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں یہ آج کے نیوے میں یہ ماضی میں پچھلے کئی دھائیوں پر یہ تبعیل ایک پورا ایک سفر ہے آئی پیس کے کانٹریکٹس کا جو مختلف حکومتیں وقتاً فقتاً سائن بھی کرتی ہیں اور بجلی بننے کا عمل بھی شروع ہے لیکن پھر آپ جو ان کو جو جو ریٹس لگایا جا رہے ہیں جو چارجز ہو رہے ہیں ان کا اثر عام عوام پر آ رہا ہے کپیسٹی چارجز کی شکل میں وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سکتی ہے بجلی جو ہے انہیں ہمیں دیو کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ کہاں کس کی ہوگا اس وقت بجلی کے ریٹوں میں مسلسل اضافہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور آئے روز بجلی کے بلو میں ٹیکسوں میں اضافہ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو سلیب بنائے گئے ایک سو ایک کا ریٹ کچھ اور ہے دو سو ایک کا ریٹ کچھ اور ہے تین سو ایک کا ریٹ کچھ اور ہے چار سو ایک کا ریٹ اور ہے اس سے بڑا تو ظلم میرا خیال دنیا میں کئی بھی نہیں ہے اس وقت کاروبار کے حالات تو بہت زیادہ کرائیسز میں ہیں کاروبار کیونکہ جو جتنی بچت تھی اس سے زیادہ تو بجلی کا بل آ جاتا ہے ہم لوگ پورے سال کے اندر چوبیس سو ارب روپیہ آئی پی پیز کو دے دیتے ہیں کپیسٹی چارجز کی مد میں جب تک یہ کپیسٹی چارجز ویو نہیں ہوں گے ہماری ریگنگ نیگوشیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی ایک ٹریک پر آ سکیں وہ ایسے معاہدیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں عوام کو اس بجلی کی قیمت ادا کرنی پر رہی ہے جو بجلی بن بھی نہیں رہی اور جو بجلی حکومت پاکستان خرید بھی نہیں رہی جب ہم الٹی میٹلی مہنگے سورسز سے بنائیں گے تو ہمیں وہ بجلی مہنگی ملے گی ہمیں وارٹر ایز او وائز بنانے چاہیے تھے ہمیں آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا چاہیے تھا ہمیں سولر کی طرف جانا چاہیے آئی پی پیز میں جو معاہدیں ہیں اور کپیسٹی چارجز کی مد میں جو ہم پیمنٹ دے رہے ہیں جو ہم یوٹلائز بھی نہیں کر رہے ہیں جو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہم لے بھی نہیں رہے تو تمام یہ ایلیمنٹس ہیں جو بجلی کی مہنگے ہونے کی وجہ ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں آلٹرنیٹ سورس کے اوپر بھی جانا چاہیے در چارجز جو آ رہے ہیں اس کا ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہے ایم ڈی آئی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ کالا قانون ہے جو چوبیس گھنڈے جلدی تھی اس ٹیم جو صورتہ آلہ ہے وہ آٹھ گھنڈے انڈرسٹی چال رہی ہے اور انڈرسٹی بند ہونے کے دھانے بھی ہے حکومت کو چاہیے کہ جو فکس ٹیکس لگا رہی ہے یہ ختم کیے جائیں جتنی بھی پاور لومز ہیں وہ بند ہو گئے اور بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے میں حکومت سے پرزور مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ بجلی کے ٹیرف کو نیچے لائے جائے اس میں ٹیکسیز کو کم کیا جائے اور اس معاملے کو حل کیا جائے اور سابق نگران وزیر گوھر اجاز کا آئی پی پیس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان گوھر اجاز نے ایپل میڈیا سے لکھا قوم کے جانب سے چالیس آئی پی پیس مالکان کے خلاف عدالت میں کیس کرنے جا رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے آئی پی پیس 36 فیصد کی عوصہ صلاحیت پر کام کر رہے ہیں مزید دکھا 26 روپے 87 پیسے فی یونٹ صلاحیت چارجز وصول کیے جا رہے ہیں یہ چارجز تقریباً آٹھ روپے فی یونٹ ہونے چاہیے سات سورب روپے کی سالانہ زائد ادائیگی ہوتی ہے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں سابق نگران وزیر گوھر اجاز کا آئی پی پیس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان آئی پی پیس اشرافیہ کی غزب کرپشن کا دوسرا نام ہے مشریع اطلاع کے پیس پر سے شیف کہتے ہیں کہ نوے کے دہائی میں سیاسی اشرافیہ نے آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں عوام پر مسلط کیا آئی پی پیس کو کون لائیا معاہدوں کی تجدید کس نے کی کن سیاستدانوں اور اہم شخصیات نے پیسہ بنایا آئی پی پیس معاہدے فوری منصو کر کے شفاف تحقیقات کی جائیں آئی پی پیس اشرافیہ کی غزب کرپشن کا دوسرا نام ہے مشریع اطلاع کے پی بریسٹر سیف کا کہنا ہے نوے کی دہائی میں سیاسی اشرافیہ نے آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے کر کے عوام پر مسلط کیا